الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرار بِعْبُدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الى المسجد اللقص الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہو هو السميع البسیر صدق اللہ العظيم وصدق رسول مبیو الكریم الأمیر ان اللہ وملائک دهو نسلون عن النبی یا ایوہ الذین آمغوا سعلوا علیہ و سعلموا تسلیمہ محبت اللہ درود و سلام بروہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و آلاء آلکہ و صحابیقی سیدی یا حبیب اللہ السلام و سلام علیکہ یا محبت رب العالمین و علیہ و علیہ و سلام علیکہ اللہ رب العالمین دی حمد و سلام دو بعد نبی اکرم نور مجسم سرکار مدینہ رہ دے قلب و سینہ حسنین دے نالا زہرہ دے بابا تیرے دے میرے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دی پاکیزہ اور بلند بارگہ دے اندر حدیع درود و سلام دا نظرانہ بیش کرن دو بعد رب العالمین دی بارگہ دے اندر دوا گوھا اللہ تعالی من حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے میں نو توانو سنو سب نو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے عزیز علی مہدرم شب محراج اے بابرکت مہینہ میں اس دی اندر اگر مصطفیٰ دی میرائی دا ذکر نہ کیتا جائے تو سمجھ لو اے مہینہ حدورہ لنگ جاندہ بے زندگی دے بچوں تو ذکر کریں گے انشاءاللہ مالک دی توفیق نار جنہ ہو سکیا کریں گے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر انشاءاللہ فرمایا السبحان اللہی پاک ہے ازاد اسرہ جن نے سیر کروائی اتھے لوگ اتراز کرتے ہیں اقید دا ہو کبھی دینا جانگا لوگ اتراز کرتے ہیں بھئی سیر دی ہوئی نہیں بھلکی میں ہو سکتا ہے سیر کوئی کر جائے انہا را دی کچھ ہی سیدی اندر انہاں اقل دیا انہاں نے قرآن پڑھیا قرآن وہ سمجھیا نہیں اللہ کیا گی رہا ہوئے فرمایا سبحان اللہی اسرہ فرمایا کہ سیر اللہ دے نبی دا داما نہیں کہ میں گی کی تھی اللہ فرمایا میں کروائی یہ پتہ لگ گیا جیڑا میرائی دے ذکر دا جیڑا منکر ہے وہ نبی دا منکر نہیں ہو رہا وہ اپنے پروردگار دا منکر ہو رہا ہوئے اس وقت سے پتہ لگیا کہ سیر نبی آپ نہیں کی تھی میرے مالک نے کروائی فرمایا اس ورہ سیر کرائی اتھی انہوں میں لوگ اتراز کرتے ہیں نہیں انہاں سفر رات کچھ حصے دے اندر اکمی ہو سکتا بھی کیونکہ گارلوں نے شروع کر لئی ہے کچھ نہ کچھ نہ موٹ اچھے طریقے نہ بچ جائے تاکہ گارل سمجھ آ جائے رب العالمین دے ایک پیارا پیغمبر گزریا حضرت سلیمان آپ دی بارگاہ دے اندر ایک پرندہ آیا کردہ سی جیڑا جسوسی کردہ سی جیڑا خبرانے آکے دیندہ سی وہ دو دونہ نام سی وہ پرندہ ایک دن آیا اور کیا کہندہ سوڑا اوہ تو آڈے گول آ رہی ہے تو آڈی بارگاہ بچ اوہ آ رہی ہے آپ نے فرمایا کون ہے اوہ ریڈی آ رہی ہے کون ہے انہیں اکھیں ملکہ بلکیس تو انہوں ملن واسی آ رہی ہے ملکہ بلکیس تو انہوں ملن واسی آ رہی ہے آپ نے یہ دو یہ گالے سنینا آپ نے فاراں اعلان کیتا کون نے جیڑا ملکہ بلکیس تا تخت لاکی آئے گا ایک جن کھڑا آیا گا لگا سنے منو اجازت دیو میں لاکی آنا فرمایا بے لیا کنی دیر چاہیں گا عرض کی تھی حضور اے محفل ختم ہوں تو پہلے پہلے میں تخت لاکی آ جانا گا فرمایا بے لیا بے جا منو اس تو بھی پہلے چاہیں گا منو اس تو بھی پہلے چاہیں گا جن بے گیا آپ نے فرمایا خور کیڑا تو آٹے بچوں جیڑا تخت لاکی آئے گا اتھے پھر ایک آب دا غلام حضرت آصب بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے حضور منو اجازت دیو میں لاکی آنا وہاں پروہ دیگار بلالامین پیارے محبوب نے پوچھیا ہوں بلیا دو کنی دیر چلیا کی آویں گا ہوں کیل لگا دور دیرہ کھا دیا دوسیا ڈر دے آنکھ بند کر آنکھ کھولوں گے تخت تخت پہلے سمڑے آگیا ہوں میں کیا مالوی جیو ایک میں ہو گیا ایک تھوڑا جا ہی سا آنکھ بند کر لگیا سکینٹ بھی نہیں لگ دا کہ آنکھ کھل بھی جاندی میں انہی جلدی کی میں ہو گیا ہوں او نو ہزار میل دا سفر جاندی آویں نو ہزار جاندی آویں اٹھارہ ہزار میل دا سفر ایک سکینٹ بھی لے تین کر لیا وے آنکھ بندوں کے کھلی میں تخت آگیا وے مالوی کہنا ہے مالوی جیو اے اللہ دے قرآن دا تھوڑے جے علم دی طاقتیں میں کہنا ہوا مالوی جیو جن دے کل قرآن دی تھوڑی جی طاقت ہوویں اے اللہ کے اکھ چمکن دو پہلے تخت لیا سکڑاویں تو جن دے سین دے سارا قرآن نازل ہوویں ان دے وہاں سے ارشک نادورے اور مالوی جن دے گولے میں تھوڑا جا علم ہوئے اے تخت لیا سکڑا اکھ چمکن دو پہلے اٹھارہ ہزار میل دا لیا سکڑا ہے جس دے سین دے اللہ نے سارے دا سارا قرآن اتاریا ہوئے اس سے نبی دی شاد کی ہوئے گی اس سے نبی دا مقام کی ہوئے گا فرد میں یہ خوئی کیا سکنا یہ شاد ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت اے تے غلامہ دی شان ہے اس سے امام الانبیاء دی شان کی ہوئے گی اللہ نے فرمایا جبریلی امین ایک دل مصطفیٰ دی بارگچ مراج کیوں کروائے گی اے بھی وجہ سون لو جبریلی امین اللہ دے نبی دی بارگچ سوڑا ہتھ مانے کے عرض کی تھی آقا تو آڑی امت اللہ نے نبی نے فرمایا کی گا لے امت میں عرض کی تھی حضور امت بڑی گناہ کار ہے بہت گناہ نے ایک عرض کی تھی تھی مصطفیٰ دی اکھا وچو ہنجو آگا ہے اللہ دے نبی رونا شروع کر دیتا پروردگار دی مالک دی بارگچ سر سعیدے بچ رکھ لیا جبریل چلکے مصطفیٰ اللہ دی بارگچ سوڑا یا اللہ تیرے نبی نو امت دی خبر دیتی ہے امت دی غام وچ رو پی آوے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل ہون پچھے ہڑی جا تو اپنا پیغام دیتا ہوئے ہون مالک دی رحمت ویق کے میں چھما چھم برخ دی اللہ رب العالمین نے فرمایا سونا سر سعیدے بچو چکو نا توسی امت دی گناہ ویکھنے مالک دی رحمت بھی ویکھو ہونے ذرا فرمایا چھاڑ فرشنوں ارشاں دے آجا ہونے جنت وچ تیرے غلامہ دے میں محال تیرے وخامہ کڑے سوڑے تیرے غلامہ دے جڑے میں محال دی آرگی تیرے آؤ انہا محالہ دی ذرا زیارت کر دا جا یہ وجہ بنی کی آپ نے امت دا غام بہوسی اللہ نے اس غامن ودور کا نواز سے میراج کروائی گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یارب جلیل حکم فرما فرمایا پہلا اسمان میں سجا دے دوسرا بھی سجا دے دوسرا چوتھا پانچ ماہ چھمہ ستمہ جنت میں سجا دیو جہنم دے دروگیں نو کہا دیو جہنم نو بند کر دیو آج جہنم دا تبشن نو ختم کر دیو یا اللہ بھجا کی فرمایا آج میرے محبوب آ رہے آوے آج میرا محبوب آ رہے آوے جبریلی امین جنت میں جگہ حورا نو حکم دیتا اپنی پشاکاں بدل لو فرشیہ نو حکم دیتا اپنی آپ نو سجا لو اللہ دی عبادت چھڑ دیو تو کتارا ویچھ کھڑے ہو جاؤ کتارا ویچھ کھڑے ہو جاؤ جبریلی امین حکم دیتا جنت میں چھوی جا رہے آوے جبریلی امین جہنم دے دروگیں نو نے حکم دیتا جنت سجائی گئی وے جنم نو سجاو اندہ حکم دیتا ادھر فرشیہ نو بیادر دیتا جا رہے آوے کوئی رکھو دی اندر کوئی سجدے دی اندر کوئی قیام دی اندر کھلے داوے کوئی سبان اللہ دی اللہ وکبر اصطاقوا دیا تسبیح پیا کر داوے جبریلی امین حکم دیتا سارا کچھ چھڑ دے آج کتارا ویچھ کھڑے ہو جاؤ کتار در کتار کھڑے ہو جاؤ امام اللہ بیادہ استقبال آسے کھڑے ہو جاؤ پھر بار جاوہ مسلمان بائیو اے جبریلی امین ایڈر دے دیتاوے سارے فرشتے کی دارہ میں جو کھڑے ہو گا سارے فرشتے کی دارہ میں جو کھڑے ہو گیا اے جنتی حرامی وہ شاکہ بدلیاں گئی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل ذرائع دران جبریل نے بلایا فرمایا جنت پہ چھ جاؤ جنت پہ چھ جاؤ کہ جا کے جنت پہ چھو ایک براک میرے نبی دی سواری منتخب کارا جب دی سب دو سونا ہوئے وہ میرے نبی دی سواری منتخب کارا جبریلی امین جنت پہ چاہے آگے دیکھا ساری جنت پہ کی براک حسین تو حسین ہے ایک نو ویندے نے دوجہ جو دو ویندے نے پہلا پول جاندے نے جو دو تیجہ ویندے نے دوجہ دو میں پول جاندے نے جو دو چوپ تھا ویندے نے پیش رہے دینے پول جاندے نے سارے اللہ رو سوڑے تو سوڑا پہا نظر آندا بھی جو دو سوڑے تو سوڑا نظر آیا نا ایک نکر دو بیٹھ کے ایک براک رو بھی ریا سی روندہ پہ آوے جبریلی امین نے فرمایا بھی لیا تو کیوں روندہ آوے آجے دو خوشیاں دے دیا رہی نے آجے دو محبوب دادیدار کر آیا جانا ہے تو تن رو رہا ہوئے انہیں اکھا جبریل اس سے کڑی واسطہ میں رو رہا ہوں کہ اتنا برا کے کی پتہ میرا انتخاب ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ تیری میر بانی ہے جی منو نبی دی سواری بنا چھڑے تیرا جانا کچھ نہیں تے میری گل بڑ جانی ہے تیرا جانا کچھ نہیں تے میری گل بڑ جانی ہے جبریلی امین نے کیا کی کہنا چاہنا آوے سرزمین چھنگ دے اندر ہو میا محمد سلطان باہو درباب دے جانو آلے ہو آپ نے فرقلم اٹھائے آپ نے فرمایا ہو اے براغ گیندہ وینا لے روندہ وینا لے گیندہ میں کو جی اے میرا دل پرسو او نا اے نکی میں یاری نبا ہوں میری ساڑے موسیقی 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 نبا اے نبا لے بے مکی گریاری منا یا دکھے ہمیشہ رسی میرا کا مل با ہوں گتھے رو دینا مر جائے ہوں تیرا جانا کچھ نہیں تھے میری گھلے بڑھ جانی ہے مہربانی کرنا زیرا منو لے جا جبریلی امین نے اپنے حکم دیتا چالے بے لیا پھر تیار ہو جا تیار کر لیا سجایا گیا محبوب دی سواری بنایا گیا اور اللہ نے حکم دیتا جبریل جلدی کر پہلے وادیے بتہاتا ذرا چکر لاکیا کیڑا کیڑا جاگدہ دے کیڑا کیڑا ستاوے گج کے بولو ذرا سبحان اللہ کیڑا کیڑا جاگدہ دے کیڑا کیڑا ستاوے جرا چکر کیا جبریلی امین آئے وادیے بتہاتا چکر ماریا دیکھیا واپس گئے اللہ فرمایا دس جبریل کی بنیا عرض کی تھی حضور جاگدہ دے کوئی نہیں بس ایک جاگدی بھئی ہے ایک جاگدی بھئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریلوں گوڑے عرض کی تھی حضور اللہ رب العالمین دی بارغج جبریلی امین عرض کی تھی عرب العالمین ابو طالب دی بیٹی علی دی بھیڑے امہ حامی نامے اے جبریلی امین عرض کی تھی رب العالمین دی بارغج جبریلی امین یا رب العالمین جاگدی بھئی ہے حد وچ تلوار اندھی کچھ کلی وچ تیرا سونا یار اندھی کچھ جی کلی وچ تیرا سونا یار تیرے نبی دا پیارا پیئی دے دیئے اللہ رب العالمین فرمایا جبریل جلدی کر تھنڈیا ہواوا چلا دے تھنڈیا ہواوا چلی آ لے قربان جاوہ بی بی ہمیں سو گئی آپ سو گئی ہے نیند آ گئی ہے ایتھیں پیارا پیئی دیں دی پیارا گندہ میں اللہ دے نبی دا پیارا پیئی دی دی ایک پیارا پیئی لیو ایتھیں بھی لگیا ہے جیڑا حرم شریف دیکھو لے ایک پیارا کربلا دی سرزمین دے بھی لگیا سی جو دو دس محرم سارے شہید ہوگا اس وقت بی بی زینب پاک اپنے ہاتھ پہ جو تلوار لے کے خیمے دا چکر پہ لان دی اپنے شہدادیاں لا شاند اتھیں کھلو کے بی بی زینب نالے رب دا ذکر کر دی دا نالے رب دا شکر پہ منا دی یا اللہ کے ساڑیاں قربانیاں تو قبول کر لیں انہیں میرے ویر تیرے نبی دے دین واستے کم آ گیا ہے میرے پتر کم آ گیا ہے ادھر بھی پیارا پیارا لگیا ہوئے ایک مدین مکی اندر بھی پیارا ہوئے ایک کربلا دی سب زمین دے پیارا ہوئے اتھے بھی اللہ دا ذکر ہیں اتھے بھی اللہ دا ذکر ہیں سراج ہڈا کی ذکر کر رہا سی محبہ نہ کو سبحان اللہ آجی ویسے نا تو آڈا مقابلہ ہے سجی ساڑا لیا دا اور کھبی ساڑا لیا دا اگر کیمرے تو ادھر کیڑے نے آجی پتا لگ دا کیڑی ساڑ جوت دی آجی پتا لگ جانا کیڑا اچھی آواز نہ پڑھ دا دے کیڑا ہولی پڑھ دا میں آؤ مسلمان بائیوں اے در مکی اندر بھی پیارا دی تا جارے آوے ایک پیارا ہوں کربلا دی سب زمین دے لگے آوے او بھی اللہ دا ذکر ادھر بھی اللہ دا ذکر او در بھی اللہ دا ذکر آبا دی کوئی اللہ 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 جنہوں اللہ دا نا آدھا او دا پڑھے گا دا جنہوں نہیں آدھا وہ جراتوں تھا لے گھر لگے اللہ دا نا بھی نہیں آدھا اے پھر بھی کچھ کیا نہیں میں سکتا ہے اس پہ کیوں اس وقت سے محبت ہی نہ رہے پڑھنا میں اللہ 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 بگڑے سارے کم بنو دا اللہ 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 ایوی ذکر بھی کر دی اللہ دا اتے پیرا حسین دے نانے داوے اتے پیرا حسین دے نانے مصطفیٰ دے نواسے داوے قربان جامعہ ادھر علی دی پہنے ادھر علی دی بیٹی یہ کیا آپ باتیں آؤ مسلمان بھائیو حضرت امہانی ہوا چلائی گئی آپنو نیند پہ چلے اندر آ گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی کر ستر ہزار فرشتہ لے لے تے فرشتہ کوئی ممولی نہیں لےنا فرشتہ دے سردار لے کے جانے جڑے سردار نے افضل نے فرشتے یا اللہ ستر ہزار فرمایا ہاں اور کلے ستر ہزار نہیں جانا ہارے ستر ہزار دے نار نار انہوں نے تھلے بھی ستر ستر ہزار ہونا چاہیئے ناوے کیونکہ نبیہ جو دلہ بھیا بڑھ داوے برات سارے آنے رو آلہ ہونی چاہیئے نا آج جو کوئی پینڈ پورے نو ساتھ لگتا پورے پینڈ لو ڈوٹی خواہیئے اور میں کہا نبی دی برات بیخ ستر ہزار فرشتہ آلہ سارے ہونکے تھلے ستر ستر ہزار فرشتہ آلہ پھر چارے فرشتے وڈے فرشتے آنے نار بھی ستر ستر ہزار فرشتہ آلہ کے حاضر ہو گئے یہ تو حاضر ہوئے رب العالمین دی بار کا چھتواب گئی تھی عرض گئی تھی یا اللہ دروازہ کھڑکا ہو فرمایا نانا قرآن تو ہی لے کے گیا نا قرآن تو ہی لے کے گیا کہ نبی دی بارکہ آواز بھی بلاندنی کرنی تُو دروازہ پیا کھڑکانا ہوئے جبریل پتہ نہیں لگیا یا اللہ فرج کیوں gewکمیں فرمایا دروازہ نہیں کھڑکا ہونا یا اللہ فرج کیوں گمیں آواز نہیں نانا ناواز بھی نہیں فرمایا چھاتے دے چڑھ چھاتے دے چڑھندہ حکم دیتا علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ کی تعالیٰ آپ فرما دے چھاتے دے چڑھندہ حکم دیتا اللہ نے اتو جا کے اللہ نے فرمایا سراک کر کتنا سراک ہے کہ ایک سوئید نکید برابر نہیں ہے اندھے تو بھی تھوڑا اندھے تو بھی تھوڑا فرمایا کہ اس جگہ دے سراک کرنا میں جتو سونے محمد دا دیدار اندھا ہوئے چہرے دا دیدار اندھا ہوئے اللہ دے ہاتھ جگہ دے ویخریہ ہوئے وہاں ساتھ تیمہ ویچ بھی بندہ چلا جائے پر اللہ فرمایا اس جگہ دے سراک کرنا جتو محمد دا چہرہ نظر اندھا ہوئے سراک کتا جبریل نے اتو سراک کرنے تو باز اللہ فرمایا ہنچیال اندر یا اللہ اندر میں دے او فریشتہ ہوا کہ ایک پر کھولا نا تو مشرق تو مغرب شمال جنوب یا اللہ میں ساری زمین تیری اپنے کےرے پہ چلے اللہ ناوہ تے چھے سو پردہ مالک آن ایک پرد نہیں پوری زمین تے سما سکتا تے چھے سو پردہ مالک ہوگئے یا اللہ انہیں کے سراغے پہ چھو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل پھر قرآن نہیں پڑھیا قرآن پول گیا میں یا اللہ کی کہنا جانا رب العالمین نے فرمایا جبریل ذرا قرآن پڑھنا ہوئے اللہ ذا علی کل شیئ بدی فرمایا میں ہر شاد قدرہ ہر شاد قدرت رکھنا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا اپنے جسر نو گاڑ داخل ہوئے اندر جبریل اندر گیا انہیں عرض کی تھی یا اللہ چادر ہٹا ہوا فرمایا چادر نو ہاتھ بھی نہیں رہونا یا اللہ پھر کی حکمیں فرمایا آواز دھما اللہ نے فرمایا آواز بھی نہیں دینی پھر عرض کی تھی حضور پیر دبا دھما اللہ فرمایا پیر بھی نہیں دبانے یا اللہ پھر محبوب نو اٹھونا کی وے میں اللہ نے فرمایا اوہ ویلہ یاد کر جدو میں تنو بنایا سا تو کیا سی یا اللہ ہارش ہے میرا پوری دا پورا جسم نوری بنایا وے اے لبنے کفور دے بناینے وجہ کی سی اج اوہ ویلہ یاد کر اج تنو دس سندہ ٹیم آگیا ہے کفوری بول کیوں بنایا سی اے لب کفوری کیوں بنایا سی کیونکہ کفور یہ ٹھنڈی چیز ہے فرانے بابے جڑے نا وہ اپنے ڈنگرہ نو دیا کرتے سا تجیڑا ہووے جنت دا کفور وہ دا پھر براؤلور آئے نا کفور فرمایا کہ ان دے بچے ٹھنڈکے جدو محمد دیا تلیاں چمیں گا نا پھوسہ لیں گا تلیاں میں چھو ٹھنڈک چال دی چال دی دماغ بیچ جائے گی میرا سوڑا محمد بیدار ہو جائے گا میرا سوڑا محمد بیدار ہو جائے گا اللہ دے نبی اکثر زمین تے لیتے آ کر دے سی اس وقت میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار پائیتیں لیتے ہوئے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبری چوک جاؤں جن دے جسم دے چھے سو پارے کتنا وڈا قد ہوئے گا اندہ جن دے اتنا وڈا پارے کہ روح زمینوں کے لبے اندہ قد کتنا ہوئے گا اللہ نے فرمایا اپنے اپنے چکا گوڑے زمین تے لائے جبریل نے گوڑے زمین تے لائے محمد قدم چھو میں نے لوگ کہندے نے کہ نبی بشرے یا نور بشرے یا نور بشرے نورے اتھے چگڑیاں جی پھردے نے ایک گالتا چودہ سو سال پہلے جبریل نے مقا چھڑی یہ فرمایا ہوں دنیا نو سبق دیتا کہ نوری فرشتیاں دا سردار ہو کے تے جدو نبی دے قدم پہ چمدہ ہوئے تو کہنا کبرانو جاکے چمدہ شرکے کبرانو جاکے چمدہ شرکے شرکو نہ دے جبریل قدی بھی مصطفیٰ دے قدم نہ چمدہ قدم چمدہ دے دسیا آپ دو عالی حسنی دی بارکہ چھے جاؤو نہ دے قدمہ چلا کے جو قدمہ وچی سب کچھ ملتا ہوئے قدمہ وچی ملتا ہوئے جبریل امینوں کے سن پوچھے جبریل فرشتیاں دا سردار ہو کے اے نبی آنے امام دیا تلیا بیا چمدہ ہوئے دو دا فرشتیاں دا سردار بیاد اللہ مباد المموردہ اماموں کے خطیبوں کے اے دو نبی دیا تلیا بیا چمدہ ہوئے جبریل امین ارد کی دین نا جنت میں نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے نا جنت میں نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے جو مزا ہے نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ جبریل امین ارز کی تھی لب جدوں محمد دیا تلیا نو لائے اللہ دے نبی نو ٹھنڈک محسوس ہوئے قدمہ ہوگا ٹھنڈک چل دی چل دی دماغِ مصطفیہ بے چلی اللہ دے نبی بیدار ہوئے یہ تو بیدار ہوئے نا اللہ دے نبی نے فرمایا کون حضور ٹھنڈک نوکر جبریل آیا ہوئے اینیا کھا میں جبریل ہاں پتہ ہے اس بارگا جب میں دے چل دی نہیں ارد نبی نے فرمایا کدھر آئے ہیں یا نبی اللہ اللہ رب العالمین ٹھنڈ دی دار دا مشتاکے اللہ دی دار کرنا چاندھا ہوئے جدوں ایک الگی تھی جبریل امین مصطفیہ نو بیدار کیتا مصطفیہ بیدار ہوئے عرض کی تھی حضور تیاری فرما ہو فرمایا جبریل ٹھہر جا میں اپنے پروردیگار دی مالک دی بارگا جا رہے ہیں پہلے غسل کرانگا اللہ دی نبی نے غسل کروایا گیا غسل کرانگا تو بعد شک صدر کیتا گیا سینہ مبارک کھولیا گیا ایتھے لوگ کے اندر نے نبی رہا اپریشن بار بار کیتا گیا ناؤزباللہ اپریشن نہیں سی شک صدر میرے مصطفیہ دا دل مبارک بار کٹ کے انہوں آب زمزم دے پانی دے حوزے کوسر دے پانی دے نارت ہوتا گیا مزید روحانیت پر ہی گئی ویچ سمجھا رہی نا کیونکہ اللہ دی تجلیان دا سامنا کوئی نہیں کر سکتا اس واسے مزید اللہ رب العالمین مصطفیہ دا سینہ مبارک جبریل دے ہتھو کھلوا کے مصطفیہ دے قلب نو قلب نو مزید ہوتے غسل دا وایا روحانیت پر ہی آپ نے پھر سینہ بند کر دیتا گیا شک صدر پہلی دفعہ جہاں میرائیتی رات کربایا گیا تیاری ہوگی چل بہ لیلن ایسی سبحان اللہ ذی اثراتک انسیر شروع ہوگی لیلن رات کچھ ہی سے دے لیلن لام دوتے دو زبرانے لام دوتے دو زبرانے اے دو زبران جتے بھی آجان اے تنویر دی علامت ہوتی ہیں تنویر دی علامت ہوتی ہیں اے تھی جڑی دو زبرانے تکلیل واسی ہیں قادر واسی تکلیل واسی تکلیل دا میں نہ ہوں دا ہے کچھ ہی سے دے اندر مصطفیٰ نے فرمایا کنڈی ہلریسی پانی چینریا سی بستر گرم بیاسی قربان جاوہ اللہ نے نبی نے فرمایا لیلن رات کچھ ہی سے دے اندر کتھو لیلن من المسجد الحرام مسجد حرام تو چلیا اگر میں سارے واقعے نو چھیل لیا تو میرے خیال دے اندر انشاءاللہ آٹھ دس جمعے لنگ جانگے پھر بھی مختصر کر دیوں انشاءاللہ صرف تو اٹھے زاغنو مدنظر رکھ دیوں انشاءاللہ پھر بھار آئے براغ نچ رہاوے آپ پڑھے آپ جو خوشیاں پہ منا رہاوے جبریلی امین نے پچھیا ہوں اے براغ دو کا دیا خوشیاں منا رہاوے براغ بولے آوے کہ نہ جس کم واس ساری امبر روندہ رہاوے آج اس سوڑے دا دیدار رہاوے پھر بھار جاوہ مسلمان بھائیوں اے براغ خوشیاں پہ منا رہاوے تو براغ دی سپیڑ کی نیمے جتھے دیکھر انڈی آکھ جان دیوے جتھے دیکھر آکھ دی طاقت وین دیوے اٹھے انڈا قدم پہلا جان دا آوے اٹھے قدم جان دا جتھے انڈی آکھ دی بنائی جا رہے جتھے دیکھر ویخ رہے جبریل مصطفیٰ بھی آگا جبریل بھی آگا جبریل نے مہارا پکڑیاں نے براغ دیا براغ خوشیاں منا رہا تے اللہ دے نبی بیٹھن لگے نا اکھا میں چھو ہنجو آگا ہے اکھا میں چھو ہنجو آگا ہے اللہ رب العالمین دی طرف اکم آیا سوڑا روندہ کیوں میں روندہ کیوں میں عرض گیتی یا اللہ جو منو اے ستیاں نو جننو چھڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ انہ دا کی بنے گا اے میری امد دا کی بنے گا میں دیا جو تیرے دیدار واسے پیاننا وہ جنہ موسیٰ تے نو کوہ دور تے ترلے کردہ رہ گیا انہو دیدار نہیں کروایا یا اللہ تم منو دیدار کروایا تے منو دا فیر بھی اپنی امد دا غم لے کے بیٹھا فرمایا سوڑیا کبر آنا آجا میرے کولتے نو امد دا غم و واستے تے بولایا اے امد دا درد ونڈا لئیے قربان جاوان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو اسلام براک دے بیٹھنا گے براک دا قد اچھا سی پتھر قریب گیتا اہو مسلمان بھائیو جو پتھر قریب گیتا ہوں اللہ رب العالمین دے پیارے نبی نے قدم رکھے دے پتھر دے اتے براک فیر بھی اچھاوے اللہ دے نبی نے اس پتھر میں اشارہ کیتاوے پتھر بھی تاوے آہو پتھر بھی تاوے آہو اچھا ہوندہ جا رہے آوے اللہ دے نبی دے ناہو کمدلہ روچہ گھندا جا رہے آوے اللہ دے نبی نے براویا بیلیا ٹھاڑ جاو اہی تھے ہی ٹھاڑ جاو جدوے گل گیتی پتھر تھے ہی ٹھاڑ گیا ہوں اللہ دے نبی براک دے بیٹھ آج چودہ سو پندرہ سو سال گزر گالے اللہ دے عزت دے قسم براک جتھو میرے نبی براک دے بیٹھے سی وہ پتھر آج بھی ہناوہ دے وچھ کھلو تاوے تھلے کوئی سہارا بھی کوئی نہیں اے پتھر رو پچھیا توں کیوں کھلو تاوے انہیں آکیا جتھے مصطفیٰ کھلار گئے نے میں اتھے ہی کھلو تاوہ کیونکہ منو دنیا دا سہارا نہیں اے نبی دا سہارا وے اے نبی دا سہارا منو لے کے پھروتا ہوئے فرمایا میرا کمال لے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم براک دے بیٹھے گیا سفر شروع ہو گیا سفر چاڑ رہے ہیں چل دیا چل دیا رستے بھی چھاڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام دے قبر مبارک گئے کینہ دی موسیٰ علیہ السلام دے قبر آئی جو تو قبر مبارک گئی نا دیکھیا تھے اُتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حت بن گئے حت بن گئے نا تب میرے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پہ پڑ دے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پہ پڑ دے اور اکتہ کہنے دنے کہ لوہ جی درود کی تھی آیا تو اسی عزانہ تو پہلے درود بعد درود مکہ درود مدینہ درود کعب درود روزہ رسولت درود جے تُسی ختم پڑھو تاں درود جمع پڑھاؤں تاں درود ہر جگہاں تے درود ہی اتھے بھی درود میں کہا پھر ہوتے کی کرتے پیسی کہنے نے بڑے حتبان کی عرض کرتے نے حضور ہوتے اللہ دی نماز پہ پڑھتے سی اللہ دی نماز پہ پڑھتے سی میں کہا بیلیا نا سور سی نا مغرب سی کیڑی سی نماز کیڑی سی جو بس اللہ دی نماز سی جو بس اللہ دی نماز سی وہ بیلیا وہ نماز نہیں سی میرے مصطفیٰ دی آمدی خوشی ویج حضرت موسیٰ کھڑے ہوکے مصطفیٰ دی ذات درود سلام پہ پڑھتے وہ ٹھکا دی نماز کبر ویج کوئی نماز نہیں نماز صرف دنیا دیئے یاد رکھ لیا جو او مسلمان بھائیو ان اتھے میں ایک ہشارہ دینا چاہنا جبریلی امین حضرت جبریلی نام نے براکوی مصطفیٰ براکتے بیٹھے نے تجاہ رہے نے اللہ دی نبی نے حضرت موسیٰ نے کتھیں ملے پھول گیا جو کتھیں کبر ویچے کتھیں ملے او بولو تو صحیح یار تو انہوں پہلے یہ آکھیں تو اٹھا مقابلہ ہے باہ جو ارزلٹ دینا جتے کرے جتے کرے محبت نہ کھو سبحان اللہ کبر ویچے حضرت موسیٰ نو چھڑیا تو جو دو مسجد اکسہ ویچے گئے حضرت موسیٰ پہلے کھلو تے نے جو دو آسمان دے گئے موسیٰ پہلے نے تو براغ دی سبیڑ کینی ہے جتے دکھروں دی آکھ جان دیئے وین دیئے ایتھو لائے کہ تقریبا میں ایک مثال دے دینا بچے کی دکھروں دی آکھ دا نظر دا کمالے انہیں ایتھو قدم پٹنا ہے دیش شنکر دے گوڑنی پہل رکھنا انہیں بچے کی جا رکھنا ہوئے سمجھا رہی نا گلدی ایسے طرح حضرت جو دو انہیں قدم پٹنا ہے جتے دکھروں دی نگاہ جا رہی ہے اتھے دکھروں میں قدم رکھنا ہوئے اٹھے جا کے انہیں سپیڑ دا مالک قبر ویچے موسیٰ علیہ السلام انہیں چھڑے کی گئے مسجد اکسہ ویچے پہلے جا کے حضرت موسیٰ کھلو تے نے وجہ کی براغ اللہ دے نبی اپنی طاقتنا نہیں گئے وہ گئے نے براغ دی طاقتنا حضرت موسیٰ گئے نے نبوت دی طاقتنا گال بڑی حولی کر گیا تھے تسی کھا گیا تو مرضی ہے تو اٹھی جملہ بڑا بڑا سی کھا گیا تو تسی یقین منو تو اٹھا حازمہ بڑا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پوری تا پورا جملہ ہی حزم کر گئے ہو براغ گیا ہے اپنی طاقتنا اللہ دے نبی بیٹھے نے براغ دیتے براغ دی اپنی طاقت سی موسیٰ پیغمبر قبر میں چھڑ گے پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی اٹھے پہلے پہنچ گیا پتہ لگیا کہ براغ دی جتے طاقت نہ پہنچے اٹھے موسیٰ دلیم اللہ پہلے پہنچ جائے پتہ لگیا نبوت دی طاقت براغ نہ روی زیادہ ہوئے اللہ دے نبی دی طاقت زیادہ ہوئے تو ساڑھے حربان مصطفیٰ تو کو دور ہے پچھے نماز موسیٰ پڑے اس موسیٰ دا اے حالے اللہ دے نبی دی طاقت کی کمال ہوئے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے یہ تو قبر مبارک تو چلے نا مسجد اقصاد سامنے جبریل نے براغ دیاں مہارا پکڑیاں نے ایک پتھر دیوچ انگل دینا سراخ کی تھا اٹھے براغ بنیاں ایتھے بھی پتہ لگیا جبریل نے براغ بن کے دسیاں میں نبی دا استاد نہیں میں نبی دا شکرد ہوں نبی دا نوکرہ او مسلمان بائیوں مسجد اقصاد اندر من المسجد الحرامی للمسجد اقصاد اللہ دے نبی مسجد اقصاد لجے پہنچ گئے لے او مسلمان بائیوں نہ نارو قرآن پر دا جاوانگا نہ لے سمجھان دا جاوانگا من المسجد الحرامی الیل المسجد اقصاد جو دو مسجد اقصاد میں جو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اقلق کموں پیش چبی ہزار پیغمبر تشریف فرماؤے اتصرف پیغمبر سے رجیہ اکھو دیتے بھی عقید دا ہوکا دے چھڑا اس وقت اللہ دے نبی تو علاوہ تیرے دے میری عقا تو علاوہ کوئی بھی اللہ دا نبی حیات نہیں سی سمجھا رہی نا کہل دی کوئی نبی زندہ نہیں سی زیری طور زندہ کوئی نہیں سی مودہ زیکا چکھ جو کہ سی سارے اپنے روزیاں مبارکہ دے اندر سی وہ جے مقددی دا ایک کمال ہے کہ جو دو مصطفیٰ آون اپنے روزیاں بھی چھو نکل کے مسجد اقصاد بھی جے کھڑ کے اللہ دے نبی دے آون دا استقبال کر سک دینے تے جے آج کوئی جامی وغیرہ جو دو مدینے والے رخ کریں فرمایا جامی وغیرہ نہ اون دیا جو محمد نکبر جو نکل کے استقبال کرنا پہ یہ میرے نبی دے پچھے کھڑن والے اون نبی دے حالے اللہ نے مصطفیٰ لوں کتنی شان دیتی ہوئے گی گربان جامعہ اللہ دے نبی مسجد اقلق کموں پہ چوی ہزار پیغمبر تشریف فرماوے سارے تقریریں کتی ہیں کسی آکھیا میں آدم کسی آکھیا میں موسیٰ کسی آکھیا میں ابراہیم اسماعیل میں سالم میں موسیٰ میں یوسف میں یقوب میں عیسیٰ یہ سارے اپنی اپنی تقریریں کتی ہیں تجد و مصطفیٰ دیواری یہ گاؤں ہے نا اللہ دے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں حبیب فرمایا کہ میں اس امت دا نبییاں جن دے نار ربو بھی پیار کردہ دا رب دا محبوب بھی پیار کردہ جن دے نار میں بھی پیار کردہ دا میرا ربو بھی پیار کردہ کہ حضرت یہ آج ساڑھا حال میں اسی نبی نار کینہ کا پیار کرنے نبی نے پیار کر کے دسیاں اٹھے ہوئی اٹھے ساریاں اپنی پہچان کروائی میں عبرہیمہ میں نومہ میں شیشہ میں آدمہ میں سالمہ میں یقوبہ میں یوسفہ میں موسیٰ میں عیسیٰ اللہ دے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حبیبہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اس امہ کا نبی ہوں کہ جن دے نار میرا ربو بھی پیار کردہ تھے میں محمد بھی پیار کردہ اٹھے بھی اپنی امت دا غم لے کے بیٹھے حضرت یہ آج سانوی ویکھنا چاہیے اپنے نبی دے نار سانوی وفا کرنے چاہیے اللہ دے نبی تشریف فرماؤ یہ ان سارے پہنبر کھلوتے نے کہ مسلطے کون ہوئے مسلطے کون ہوئے مسلطے کوئی بھی نہیں جا رہے ہوں اللہ دے نبی بھی تشریف فرماؤ نے آدم بھی کھلوتے نے ہوتے نو بھی کھلوتا ہی شاہوی یاد دشیش بھی کھلوتے نے موسا بھی کھلوتا ابراہیم بھی کھلوتے نے کم پیچھے بھی چالی ہزار یا ستر ہزار داباب جدو لمبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ لیے رب العالمین نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم فرما پھڑ مصطفادہ گھٹ اگاں کھڑا کر دے یا اللہ سونے نبی نو اوتے تھے جدو لمبیہ بھی کھلوتے ہیں اول بشر بھی کھلوتے ہیں حضرت عیسیٰ پغمبر جیسے کھلوتے ہیں تو یا اللہ نبی نو فرمایا ہاں جتے خاندان بھی پچھے رہے جائیں جتے علم بھی پچھے رہے جائیں جتے شکل صورت بھی پچھے رہے جائیں جیڑا سارے تو آلہ ہوں دائے مسلدہ حق دار بھی کوئی ہوں ہوں دا بھی اس وقت سے سب تو آلہ اس وقت میرے نبی تو باتے کے کوئی بھی شانو آلہ کوئی نہیں میرے نبی نو کہاں کھڑا کر دے اللہ دے نبی نے اینجی گھر کے بازو پکڑے نا جبریل نے کہاں کرنے لگے میرے مصطفیٰ نے پیٹ ٹکائے عرض کی تھی حضور اندرچ میری طاقت نہیں میرے رابدہ حقہ میں اے میرے رابدہ حق میں میرے مصطفیٰ قریب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوئے مسلح رسول دے کھڑے ہو گئے مسلح رسول دے کھڑے ہوئے اللہ دے نبی مسلح دے کھلو دے ساو پچھے اللہ دے نبی دے نارو سارے پغمبر کھلو دے کوئی موسیٰ قلی ملاوے کھل نے پچھے اسی مام دے پچھے اسی مام دے اللہ اکبر میرے نبی نے دوڑکار نمار نفل پڑھائے پڑھاؤں تو باز سلام پر سارے نبی آنے مبارکہ دیتی آنے سارے نبی مبارکہ دنے جا رہے وہ نبی جو صد و حسن والے دیواری آئی جنہ نام یوسف حضرت یوسف علیہ السلام مبارکہ دنے لگے تب مصطفیٰ دا چیرہ وندن تے وندن ہی رہ گئے اللہ دے نبی دا چیرہ وندن ہی رہ گئے آج کوئی مدینے جاوے تے روزہ رسول وے کیاوے تے انتے دیلے وچے حسرت رہن دی یہ کدوں کوئی رابط تاک داوے تے فر میں مدینے ٹھو جاو تے جیڑا نبی دا دیدار پیا کرداؤ انتے پڑا نظر آر سکتی مصطفیٰ دے چیرے تو یا قربان جاوہ مصطفیٰ قریم علیہ السلام تا چیرہ ویکھی جا رہا اللہ دے نبی نے فرمایا یوسف کی پیا بین نامے عرض گدی ازور بڑا مان سی آپ پڑے آپ تھے بڑا مان سی بڑا مان کرتا تھا کہ میرے جیہ سونا کوئی ہے کوئی نہیں اور سوڑے آج مان ٹٹ گئے نے کیونکہ تینوں پہلے ویکھیا جو نہیں آج مان ٹٹ گیا ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا اے یوسف کی کہنا چاہنا ہوں عرض گدی ازور سوڑے بڑے بڑے ویکھی نے میرے جیہ سونا جیہ تو میں پڑے آپ قکدہ سا کہندہ سا میں ہی سونا ہوں پھر آج سوڑے آپ تینوں ویکھے کیا ہے تیرے تو ود کے سوڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہوں عدد یوسف علیہ السلام دوہ سلام مولے آپ نے فرمایا بے شکر Souls Corner اے حسنل سیادہ ملع فرما تے کل جدا نہ لو پر نئی زیادہ حیقی مد میری سوڑا تیری زلفہ لالو کہ یوسف کی پیوے نامیں عرض گیتی حضور دیکھیا سی آپڑے آپنوں تو کہندہ ساں میرے جیا کوئی ہے ہی کوئی نہیں میں نو ویکد بیبیاں اپنی انگلہ کٹ لیں گا چاہیے مان ہور ود گیا سی میں گندہ ساں میرے جیا کوئی ہے ہی کوئی نہیں وہ بیبیاں اپنی انگلہ کٹ لیں گا میں سمجھدہ ساں میرے جیا کوئی بھی نہیں پر سوڑے آج تیری ایک چلک لیکھئی ہے رب بیڑا سوڑا بڑایا ہے آج اپنا مان ٹوٹ گیا ہوئے آج مان ٹوٹ گیا ہوئے پھر من دوبارہ پھر کوئی گیلنہ بے شک اے حسن زیادہ میرا اے کل جگہ نہ لوں پھر لئی سیادہ حکیمت میری آقا تیر یا ظلفہ نہ لوں من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا اللذی بارکنا او مسجد اقصا وے جندہ اردہ گرد توجہ رکھے رہے میرے جندہ اردہ گرد اللہ نے برکتہ رکھیا کی رکھیا نے اللہ برکت رکھیے برکت کی کم و بیش ایک لکھ نبی دا اتھے مزار منا پتہ لگیا جتھے اللہ والے آنے مزار ہونا اللہ فرماندہ ہے اتھے برکتہ نازلوں دیا نے اہمت داتا داتا نہیں اسی جا کے کر دے بائی بے فرید ہے اہمت نہیں جا دے کیونکہ اسی اللہ دا قرآن پر آئے اللذی بارکنا جتھے اللہ والے انہیں نے اتھے اللہ دیا رحمتہ نازل ہو دیا اللہ دیا رحمتہ نازل ہو دیا نے ہن سفر ہو گیا پہلے آسمان دا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل اہمیں سنے نونی لے کیا ہونا پہلے آسمان دے بھی قرآن لکھو دجے دے بھی تیجے دے بھی چکتے دے بھی پنجمے دے بھی چھے میں دے بھی دستمے دے بھی قرآن بھی یہاں اتھا لکھ دے یہاں خود سنا دینے نہیں تھا ٹیمپ دے پورا ہو گیا ہے اور مسلمان بھائیوں پہلے آسمان دے قرآن لکھیا گیا محمد محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاہ محمد نبی پہلے آسمان دے قرآن لکھیا گیا پھر اگم آیا دوسرے آسمان دے بھی قرآن لکھو دوسرے آسمان دے قرآن لکھیا گیا لکھڑوالا کون جبریل لکھیا کی جا رہا ہے اللہ دا قرآن لکھیا جا رہا ہے تبجھو فرماؤ دوسرے آسمان دے قرآن لکھیا فرمائیا یا ایوہاں نبی انہاں ارسلنا کیا شاہدوں و مبشیروں و نذیر انشاءاللہ لکھ جمعے ایک قرآن پھر پڑھاں گے کیونکہ وہ منوبی مزا نہیں آرہا تو بڑی پرابلم بن رہی ہے انشاءاللہ قرآن اندہ جمعہ دے پڑھاں گی اللہ کے دواحی اللہ عمل دی توفیق موسیقی ہی منی موسیقی موسیقا